نمستے میں سیتہ بھاردو آج آپ کے ساتھ بہت زیادہ ڈیلیشیس لڈو کی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور صرف دو چیزوں سے یہ ٹیسٹی لڈو بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کٹوری مومفلی لیے ہے ساری میزرمنٹ ہے میں آپ کو کٹوری سے کر کے بتاؤں گی اور بلکل پرفیکٹ میزرمنٹ ہوگا اسی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائی کے اندر ہے نا دو کٹوری مومفلی کی لیے لیے اچھی طرح سے بھر کے اب اسے ہے نا میں نہ بھون لوں گی تو پانچ منٹ تک ہے نا اسے لو میڈیم فلیم پر ہی بھوننا ہے اور لگاتا چلاتے رہنا ہے تاکہ مومفلی نہ جلے اور مومفلی بہت ہی اچھی طرح سے بھونی ہوگی نا تب ہی یہ لڈو ٹیسٹی رگیں گے کھانے میں تو اسی طرح سے نا میں اسے بھون کر تیار کرنا ہے فل فلیم پر نہیں بھوننا لو میڈیم فلیم پر ہمیں اسے بھوننا ہے جب یہ بھون جائے گے نا تو اس طرح سے آپ کو پتا چل جائے گا جب آپ ایک مومفلی لے اور اسے انگلی سے ہلکا سبھی کریں گے نا تو اس کا سارا چھلکہ ہٹ جائے گا تو اب میں نے کیا کر رہا کہ اس مومفلی کو پلیٹ میں نکال دیا اور اس کا سارا چھلکہ ہمیں ہٹا دینا ہے تو اسی طرح سے میں نے سارا چھلکہ ہٹا دیا ہے چھل کٹانے کے بعد مومفلی اس طرح کی ہو جائے گی اب ہم اسے پیسیں گے تو میں اسے مکسر کی جار میں ڈال دوں گی پیسنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ آپ کو ساری مومفلی ہے مطلب ایک ہی بار میں نہیں پیسنی اسے ایک ساتھ مکسر نہیں چلانا تھوڑی تھوڑی گیپ پہ چلانا ہے جیسے پانچ سیکنڈ ہم نے چلایا پھر بند کر دیا پھر پانچ سیکنڈ چلایا اور بند کر دیا اس کا اس طرح کا پوڈر ہو جائے گا اگر آپ لگاتار مکسر چلائیں گے تو مومفلی میں سے تیل الگ ہونے لگے گا تو جس سے یہ لڈو اچھے نہیں بنیں گے تو بس ہمیں ایسے تھوڑا تھوڑا سا گیپ دیتے ہوئے چلانا ہے اور پھر ایک سٹینر سے چھان لینا ہے تاکہ جو بھی مومفلی کا تھوڑا بہت بھی مومفلی دردری سے رہے جائے وہ ہٹ جائے گی تو ہمیں بس اس کا فائن سیک وارڈر چاہیے جس سے ہم یہ لڈو بنا کر تیار کریں گے تو یہ دیکھیں مومفلی میں نے چھان لی ہے تو بس یہ ہمیں پروسس ہے جسے ہمیں فالو کرنا ہے اور بلکل پرفیکٹ لڈو بن کر تیار ہو جائے گا کوئی بتا نہیں سکے گا کہ یہ لڈو اپنے گھر پر بنایا ہے تو چلیے اب لڈو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے پھر سے کڑھائی لی ہے اور اس کے اندر ایک کٹوری میں نے چینی ڈالی ہے اور اسی کا ہافھ یعنی ہافھ کٹوری پانی ڈال دیا ہے بالکل سمپل سا مزرمنٹ ہے اس کا دو کٹوری میں نے مومفلی لنے اس کا ہافھ میں نے ایک کٹوری چینی کی لی پھر چینیکا ہافھ یعنی ہافھ کٹوری میں نے پانی کا لیا ہے تو بس ہی سمپل سا مزرمنٹ ہے جس سے بہت زیادہ ٹیسٹی لڈو بنا سکتے ہیں تو چینی کوBesam 해야n اچھی طرح سے میلٹ ہونے دینا ہے جب چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس کے اندر جو ہم نے پوڈر بنا کے رکھا ہے مونپلی کا پوڈ ڈال دیں گے اور اسے ڈال کر لگاتا ہے اور ہمیں نا لو میڈیوم پلیم پر ہے نا شروع میں ہمیں نا اسے چلاتے رہنا ہے تاکہ نا اس کے لمس نہ بنے اور اچھی طرح سے چلاتے ہوئے اسے بھوننا ہے تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے نا مونپلی ہے نا ساری چاشنی کو نا ابزورپ کر لے گی چار سے پانچ منٹ تک کا ہی سمیں لگے گا اسے بھوننے میں زیادہ سمیں بھی نہیں لگے گا لو میڈیوم پلیم پر ہے نا اسے لگاتا ہمیں اسی طرح سے چلاتے رہنا ہے تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے نا یہ تھوڑا ڈرائے ہونے لگے گا تو اس کے اندر ہے نا میں نے ایک چمچ ہے نا گھی کی ڈال دی ایک چھوٹی چمچ ہے یہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں گھی سے نا کافی اچھی شائن آئے گی لڈو میں تو اسے بھونتے بھونتے آپ دیکھیں گے نا یہ اس طرح کا ریبن کی کنسیڈینسی کا ہو جائے گا اور یہ کڑھائی چھوڑنے لگے نا اس کے بعد گیس کی پلیم بس ہمیں بند کر دینی ہے اور اسے فٹا فٹ سے نا بٹر پیپر پہ نکال لینا ہے اسی پروسس کو فالو کر کے نا آپ اس کی کتلی بھی بنا سکتے ہیں کوئی بتا نہیں سکے گا کہ آپ نے نا یہ موم فلی سے بنائی ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ایسا آتا ہے جیسے کاجو کتلی ہوتی ہے بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آتا ہے تو بس سارے مشرن کو میں نے بٹر پیپر پہ نکال لیا ہے اور اسے ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے لڈو بنائیں گے تو ایک اسپیچولا کی حلپ سے میں اسے تھنڈا کر لوں گے ہاتھوں سے اگر آپ کریں گے تو یہ سارا مشرن آپ کے ہاتھوں میں ہی لگ جائے گا تو بس کسی اسپیچولا کی حلپ سے اسے اس طرح سے تھنڈا کر لینا ہے اور جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اسے بٹر پیپر سے ہی ہمیں مسل نہ ہے تاکہ اس کا ایک دو بن جائے تو اس طرح سے بس ہمیں اسے مسل لینا ہے آپ دیکھیں گے اس کا دو ایسا بن گیا ہے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ویسا ہی دو بن کے تیار ہو جائے گا اس کے بعد اس کے ہمیں لڈو بنانے ہے تو یہاں پر میں پیڑے بنا لوں گے پہلے اور پھر اس سے لڈو بنائیں گے لڈو کا سائز ہے آپ اپنے اکورڈنگ بڑا چھوٹا بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سائز کے لڈو بنا کر تیار کر لیا ہے اسی طرح سے میں باقی لڈو بھی بنا لوں گی کھانے کے بعد ہے کوئی بتا نہیں بائے گا کہ یہ لڈو صرف مومفلی سے بنے ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ایسا لگتا ہے جیسے ہی ہے نا کھویا یا ماوا کے لڈو ہو تو اس مکر سنکرانتی ہے آپ اس لڈو کو ضرور بنائیں بہت ہی آسان اور ٹیسٹی ریسپی ہے تو اسی طرح سے میں نے سارے لڈو بنا لیا ہے اور ایک لڈو ہے میں ابھی آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ لڈو بنے ہیں اور ہنک موں میں گھن جانے والی یہ ٹیسٹی سی لڈو ہے اگر آپ کو میری یہ لڈو کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں